خبر دیتے ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ قومی دارے پر لگائے گئے الزامات کا جائزہ لیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جسٹس شوکت حضی صدیقی کی جانب سے سوالیہ نشان اٹھائی گئے تھے عدلیہ کی غیر جانب داری کے حوالے سے اور اب آئی ایس پی آر کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے سوالے سے اس سے پہلے چیف جسٹس اف پاکستان نے بھی اس بات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اب آئی ایس پی آر کا بھی ریاکشن آ گیا ہے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ قومی دارے پر لگائے گا الزامات کا نوٹس لیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو انشاء اسلام آباد سلمان علیہ وان ان سے مزید جان لیتے ہیں سلمان بتائی گا کیا تفصیلات ہیں مزید جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل اسلام آباد ہائی کوٹک مزید جانب سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں ہائی سیریت نویت کے الزامات لگائے تھے اس کے پاک پوچ کی ترجمان کی طرف سے بلکل ایک کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاک پوچ کی طرف سے اس جو الزامات لگائے گئے ان کی مکمل طور پر جو وہ تحقیقات کی جائیں گی تاکہ تمام جو ریاستی دار ہیں ان کی سنکٹیٹی جو ہے وہ برقرار رکھی جاتے گے ان کی جو ساکھ جو ہے وہ برقرار رکھی جائے تاکہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی جو ہے مکمل تحقیقات کا جو وہ اعلان کیا گیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے جس نے بھی جو ریاستی داروں کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں یقیناً وہ ایک سنجیدہ نویت کے فورم یا سنجیدہ نویت کے فورم کے ایک مجزد جج کی طرف سے الزامات جو وہ سامنے آئے ہیں تو ان کی تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ دودھ کا دودھ جو وہ پانی کا پانی ہو اور جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں وہ کلیئر کٹ ہو کے سامنے آجیں تو اس کی آئی ایس ٹوائر کی طرف سے بازار پر طور پیلان کر دیا گیا کہ ان واقعات کی ان الزامات کی جائے وہ تحقیقات کی جائیں گے